ٹوکیو اولمپکس میں ہائی جمپ کے فائنل میں اٹلی کے گیان مارکو ٹیمبری اور قطر کے عیسیٰ بارشم کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا جس میں دونوں ایتلیٹس نے اپنی اپنی باریوں میں دو اشاریہ سیندیس میٹر کی چلانگ لگا کر پوائنٹس برابر کر دیئے آفیشلز کے جانب سے دونوں ایتلیٹس کو تین تین باریاں دی گئیں لیکن دونوں ناکام رہے بعد ازان دونوں کھلاڑیوں کو پھر ایک ایک باری دی گئی جس میں اٹلی کے گیان مارکو انفٹ ہونے کے سبب اپنی باری سے دست بردار ہو گئے تو قطر کے عیسیٰ پارشم سونے کا تمغہ جیت سکتے تھے اس موقع پر عیسیٰ نے منتظمین سے سوال کیا کہ اگر وہ بھی اپنی آخری باری سے دست بردار ہو جائیں تو گولڈ میڈل میں دونوں کھلاڑی حصے دار بن سکتے ہیں جس پر انتظامیہ نے ہاں میں جواب دیا منتظمین کا جواب سن کر بارشم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آخری باری سے دست بردار ہو گئے اس طرح دونوں ایتلیٹ گولڈ میڈل کے حق دار بن گئے اور قطری کھلاڑی نے سب کا دل جیت لیا